بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز مظفر اقبال ایک بہت مزددار ٹوماٹروں کی چٹنی لے کے آپ کی خدمت میں حضر ہو چکا ہے تو آج ہم جو بہت آسان طریقے سے ٹوماٹروں کی یہ چٹنی بنائیں گے اور آپ کھائیں گے تو آپ سالن کو بھول جائیں گے یہ اتنی حازمدار ہوگی تو ہم انگویڈینٹس کو دیکھتے ہیں جس کے اندر میں نے سب سے پہلے حازمدار بنانے کے لئے اس میں کالے نمک کا استعمال کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ لیں گے ہرہ دھنیا لے لیا ہے ساتھ میں زیرہ لے لیا ہے ایک لیمن لے لیا ہے کٹی ہوئی دو سے تین ہری برچے لے لیا ہے ایک چاپ کی آوہ پیاز لے لیا ہے اور حازمدار بنانے کے لئے اس کو اور مزدار بنانے کے لئے میں نے لسن اور ادرک کو بریک بریک سا خود سے کٹ لیا ہے اور ساتھ میں یہ جو آپ کو لال لال نظر آ رہا ہے یہ چار سے پانچ ٹوماٹر ہیں یہ میں نے بریک جو ہے اس کو گرینڈ کر لیا ہے تو اب چلتے ہیں ریسپی کی میکنگ کی طرف اور مزدار سی چٹنی بناتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ہلکی ایسا جو گھی ایک چمچ میں نے لیا تھا اس کے اندر بریک چاپ کیے ہوئے ہمارے پاس جو ادرک اور لسن ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بریک چاپ کیے ہوئے ہیں آپ نے ان کو گھی میں لال نہیں کرنا جلانا نہیں ہے تو ہماری ریسپی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اس کو بہت ہلکا سا ہم اسی کے اندر بھونیں گے اور پھر اس کے اندر ٹماتر شامل کریں گے فیوز آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ہلکی آگ کے اوپر اس کو بری تھوڑا سا روشٹ کر رہا ہوں ہم نے اس کو ریڈ نہیں کرنا اور اس کے اندر اب ہم ٹماتر شامل کرنا لی جا رہے ہیں تھوڑے سا ٹماتر میں نے اس میں شامل کر دی ہیں اب ہم باقی کے بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اس کو تھوڑی دیر پکنے دیتے ہیں اور گاڑی سی اس کی ایک پیسٹ تیار کرتے ہیں آپ اس کی آگ جو ہے وہ ہلکی آگ کے اوپر آپ نے بنانا ہے تو آپ اس کی آگ جو ہے وہ سلو رکھئے گا تو یہ بہت ہی مزے دار سی ایک جس کے اندر سے خوشبو سی ایک بڑی مزے دارہ روما والی نکل رہی ہے مزہ آرہا ہے سونکے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہلکا ہلکا سا پک رہا ہے اور جیسے جیسے میں اس کو پکاتا جا رہا ہوں ٹماٹر لال ہوتے جا رہے ہیں ہم اسی طریقے سے اس کو ہلکا ہلکا سا پکاتے رہیں گے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا چمچ لازمی ہلائیے گا تاکہ یہ کئی نیچے نہ لگیں یا جلے نہ اس کا ہم نے پانی ڈرائی کرنا ہے بلکل ٹماٹر کا پانی تقریبا کچھ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر کالا نمک شامل کریں گے ساتھ ہی کٹی ہوئی لال میرش جو سفید زیرا لیا تھا وہ اچھی طریقے سے اس میں شامل کریں گے اب اس کے اندر بریک چوب کی ہوئی جو ہمارے پاس ایک پیاز تھی اس کو شامل کریں گے تھوڑا سا اس کو بھی پکا لیں گے اس کے ساتھ ہی تاکہ پیاز جو ہیں وہ ہلکے سے نرم ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی سے ہی کتنا خوبصورت سا یہ جو اس کا ٹیکسچر ہے چیزیں بہت خوبصورت آگئی ہیں اس مومنٹ کے اوپر اس کے اندر اب ہم ہری میرش شامل کریں گے اور ساتھ ہی جو ہم نے ہرا دھنیا لیا تھا وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اور جو ایک لیمن لیا تھا وہ اس پہ اچھے طریقے سے نچوڑیں گے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بہت ہی خوبصورت یہ ٹماٹروں کی چٹنے کلر فول سے یہ تیار ہو گئی ہے اب اس کو تھوڑی دیر تھنڈا کریں گے اسی طریقے سے اور پھر اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو ویورز تھنڈا ہونے کے بعد میں نے خوبصورت سے ڈش لے لیا ہے اس کے اندر ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ویورز جب بھی میمان آئے آپ گھر میں لازمی اس چٹنی کو اپنے میمانوں کو لازمی ٹرائی کروائیں آپ کے میمان جو ہیں وہ سالن کو بھول جائیں گے اور اس چٹنی کو لازمی کھائیں گے ویورز آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ چٹنی بنا کر اور یہ کھانے کے اندر بھی بہت زیادہ مزیدار ہوگی تو ویورز میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی آپ کو ٹماتروں والی یہ چٹنی بہت پسند آئی ہوگی اپنے گھروں میں لازمی اس کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا میں آپ کے کمنٹس کا ویٹ کروں گا اسی طرح کی مزید اچھی اچھی مزیدہ ریسپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بولیے مزفر اقبال کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اچھے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ